بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبریری فور ڈا بلائنڈ کی آواز ہے یوم دفاع کے موقع پہ پیش خدمت ہے کتاب بدر سے باٹا پور تک جنگ ستمبر انیس سو پیسٹ کی ولولا انگیز داستان تحریر انعیت اللہ آواز انیزہ مصطفیٰ اس کتاب کی تمام اجساعت حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے پلی لسٹ کے لنک پر کلک کریں شکریہ بحری غازی کھلے سمندروں میں انڈین نیوی کہاں تھی ایک ہزار برس بعد سات اور آٹھ ستمبر انیس سو پینسٹ کی رات سومنات کی زمین ایک بار پھر دہل رہی تھی اس رات پاک بحریہ کے کموجر ایس ایم انور شیخ محمد انور کے بحری بیڑے کے گولے سومنات سے چند میل دور دوارکہ کی بنیادوں کے پتھر اسی فضاء میں بکھیر رہے تھے جہاں ایک ہزار برس پہلے محمود غزنوی کے نارے گونجے تھے فرق صرف یہ تھا کہ محمود غزنوی نے خشکی کی راہ سے حملہ کیا تھا اور ایس ایم انور سمندر کی راہ بجلی بن کر ٹوٹا تھا ایک ہزار برس پہلے ہندو راجوں مہاراجوں نے سومنات کے دفاع کے لیے سارا لاو لشکر جمع کر لیا تھا اور اسے قلابندیوں سے محفوظ کر کے اعلان کیا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کو سومنات کے گرد و نواح میں کارٹ ڈالیں گے لیکن کس کو کس نے کارٹ ڈالا اس سوال کا تفصیلی جواب تاریخ کا درخشندہ باب ہے دوارکہ کے دفاع کے متعلق بھی بھارتیوں کو بڑا ناز تھا یہ بھارت کا ایک اہم ترین فوجی اڈہ تھا جہاں ہوائی حملوں کی قبل از وقت خبرداری کے لیے دور بین اور طاقتور ریڈار نصب تھا اسی سے کراچی اور مغربی پاکستان کے اڈوں پر حملہ کرنے والے بھارتی تیاروں کی رہنمائی ہوتی تھی کراچی پر کیمبرہ تیاروں سے حملہ کرنے کے لیے یہاں بہت زیادہ طاقت کے آلات ایچ ایف ڈی ای نصب تھے اس کے علاوہ دوارکہ کے قلعے میں گولہ بارود اور جنگی سازو سامان کا زخیرہ بھی تھا اور قریب ہی تار پیڈو سکول بھی اس اہم اور خطرناک فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے کارٹیا وار کے ساحل پر ساحلی توپ خانے کی بے شمار توپے نصب تھیں اور فضائی تحفظ کے لیے جامنگر اور گردو نواح میں چھوٹے چھوٹے تین ہوای اڈوں پر انڈین آرمی کے بمبار تیاروں کے غول تیار رہتے تھے ان تمام دفاعی انتظامات کے علاوہ انڈین نیوی کا پورا بیڑا موجود تھا جس میں سب سے زیادہ خطرناک تیارہ پردار بحری جہاز وکرانت بھی تھا جس کے پرشے پر اسی لڑاکہ بمبار تیارے تھے انڈین نیوی کے فریگیٹ آبدوز شکن جنگی جہاز بھی خلیج کچھ میں گشت کرتے رہتے تھے سات آٹھ ستمبر کی دربیانی شب کومونڈر انور کے فلیگ شپ باور سے پاک بحریہ کے تمام بحری جہازوں کو جو سمندر میں دشمن کی تلاش میں پھیلے ہوئے تھے دوارکہ پر گولہ باری کے احکامات دیے گئے تھے رات بارہ بچ کر تیرہ منٹ پر تمام جہاز کٹھیا وار کے ساحل سے ذرا دور دوارکہ پر گولہ باری کرنے کے لیے صحیح پوزیشنوں پر پہنچ چکے تھے بارہ بچ کر چبیس منٹ پر انڈین ائر فورس کا ایک لڑاکہ تیارہ کومونڈر انور کے بیڑے کی ترتیب کے سب سے اگلے بحری جہاز آلمگیر پر حملے کے لیے آیا لیکن آلمگیر کے توپچیوں نے اسے دوسرے حملے کے لیے غوتے سے اٹھنے نہ دیا اور وہ جلتا ہوا اپنے ہواباس سمیت سمندر کی نظر ہو گیا یہ ایک تیارہ بہت بڑے ہوائی حملے کا پیش خیمہ تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ دوارکہ جیسے اہم ارڈے کو پر گولہ باری جاری رکھتے ہوئے اپنے بیڑے کی ترطیب کو ہوائی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بدل ڈالا اس دوران کارٹیا وار کے ساحلی توپ خانے کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا جا چکا تھا اور پاک بہریہ کے توپچی کمال خوبی سے دوارکہ کا نام و نشان مٹا چکے تھے دوارکہ کے ریڈار سٹیشن اور دیگر فوجی ٹھکانوں کی تباہی ہمارے جہازوں کے ریڈاروں پر صاف نظر آ رہی تھی لیکن تباہی کا صحیح منظر بھارت کے ایک اینی شاہد نے بیان کیا ہے وہ جامنگر کا دکاندار ہے اس کی بہن دوارکہ میں رہا کرتی تھی جس کی خیریت معلوم کرنے وہ دوارکہ گیا اس نے بتایا پاک بہریہ کے پہلے گولوں سے قلعے کے اندر گولہ بارود کا زخیرہ اس قدر حیبتناک دھماکے سے پھٹا کہ شہر اور گرد و نوا کی آبادی میں نفسہ نفسی بھپا ہو گئی تھی شہری اور فوجی حکام کی بھگدر کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ آگ بوجھانے کے انتظامات کر سکے نہ انہوں نے کسی اور پہلو صورتحال پر بابو پانے کی کوشش کی وہ شاید بھاگ گئے تھے ایک اور بھارتی نے دوارکہ کی تباہی کا آنکھوں دیکھا حال خیرہ اڑا تو فوجی بھاگنے لگے دوسری بوچھار نے پلے کے اندر اور باہر کی فوجی امارتوں کو بنیادوں تک اڑا دیا اس کے بعد کھنڈر رہ گئے جو مسلسل گولہ باری سے زمین سے مل گئے اور اب ہر طرف ملبہ اڑ رہا تھا دریڈ ویسٹیشن کا بھی یہی حال تھا اور رینوے لائن تین جگہوں سے بلکل ہی اڑ گئی دوارکہ کی تباہی بہت بڑی جنگی کامیابی تھی لیکن دوسری کامیابی یہ حاصل ہوئی کہ گجرات کاتھیا وار جامنگر اور بمبئی تک کی شہری آبادی پر دہشت تاری ہو گئی اور لوگ محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے لگے انڈین آرمی انڈین ائر فورس اور انڈین نیوی کو شہریوں کا جو تعاون حاصل تھا وہ ختم ہو گیا کاتھیا وار کے ساحلی توقھانے پر لوگوں کو جو اعتماد تھا وہ ایسا اٹھا کہ لوگ اپنے فوجیوں کو راہ میں روک لیتے تھے اور تنزیہ لہجے میں پوچھتے تھے ہماری نیوی اور ائر فورس کہاں ہے جب کموڈر انور کے بحری غازی دوارکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے اس وقت پاک بحریہ کی عابدوز غازی بمبئی کی بندرگاہ کے سمندر کے نیچے کھڑی رہی غازی کے جری کمانڈر نیازی کی نظر بھارت کے بڑے بحری جہاز میسور اور رنجید پر تھی اسے توقع تھی کہ بھارت کی بحری قوت دوارکہ کو بچانے کے لیے بمبئی کی بندرگاہ سے ضرور نکلے گی وہ اسے غازی سے وہی مارکے سے الجھا لینے کے لیے تیار تھے لیکن بمبئی کی بندرگاہ میں کوئی حرکت نہ ہوئی حالانکہ اس بندرگاہ میں آبدوز شکن بحری جہاز فریگیٹ موجود تھے اور یہ ثبوت بھی مل گیا کہ جب دوارکہ تباہ ہو رہا تھا انڈیر نیوی کے چار فریگیٹ قریب ہی موجود تھے لیکن وہ چپکے سے تاریکی میں چھپتے چھپاتے خلیج کچھ کے کم گہرے پانی میں جا دکے اور پاک بحریہ کے چلے جانے تک وہی دکے رہے جب کموڈور انور کا بیڑا دوارکہ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد سمندر میں اپنی پوزیشنوں کی طرف جانے لگا تو انڈین ائر فورس بیدار ہو گئی اور اس قدر تیارے پاک بحریہ کے جہازوں پر بمباری کرنے لگے جنہیں گنا بھی نہ جا سکا بعض وقائے نگاروں نے لکھا ہے کہ پاک بحریہ کی خوش قسمتی تھی کہ جب دشمن کے تیارے آئیں تو آسمان پر گہرے بادل چھا گئے لیکن یہ خوش قسمتی دراصل دشمن کے تیاروں کی تھی کہ وہ گہرے بادلوں کی وجہ سے پاک بحریہ کے تیارہ شکن توپچیوں کی زد سے بچ کر نکل گئے بادل بھاتی تیاروں کے لیے سیاہ پردہ بن گئے تھے اس پردے میں سے پاک بحریہ کے توپچیوں نے دو تیارے گرا لیے جب انڈین اے فورس کے یہ تیارے ناکام حملہ کر کے جامنگر کے اڈے پر واپس آ گئے تو وہاں کے رنوے تباہ ہو چکے تھے کیونکہ دوارکہ کی تباہی کے فوراں بعد پاک فضائیہ کے بمبار جامنگر کو تباہ کر گئے تھے یہ بھارتی ہواپاس خوش قسمت تھے کہ وہ سمندر پر اڑ رہے تھے اور پاک شاہ بازوں کی بمباری سے بچ گئے انہوں نے جامنگر کی بجائے ایک پریبی آرزی ہوای اڈے پر تیارے اتارے اب توقع تھی کہ انڈین نیوی دوارکہ کا انتقام لینے کے لیے سامنے آئے گی لیکن یہ مہمہ آج تک حل نہیں ہو سکا کہ جو نیوی اپنے آپ کو برطانوی بحریہ کے ہم پلہ سمجھتی تھی کیوں نامعلوم بدرگاہوں میں دب کی رہی یوں تو پاک بحریہ کا ہر غازی انڈین نیوی کے ساتھ کھلے سمندروں میں مارکہ لڑنے کو بیتاب تھا لیکن سب سے زیادہ ہی جانی کیفیت آپ دوز غازی کی کمانڈر نیازی کی تھی اسے انڈین نیوی کے تیارہ بردار وکراند اور دونوں بڑے جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کا کام سنپا گیا تھا لیکن یہ تینوں جہاز مرمت گودیوں میں بھیج دیے گئے تھے آخر کمانڈر نیازی نے تنگ آ کر کمیڈور انور سے درخواست کی کہ اس کا شکار سامنے نہیں آ رہا اس لیے اسے اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی اور تارگیٹ تلاش کرنے کی اجازت دی جائے اسے اجازت دے دی گئی کمانڈر نیازی دشمن کے سمندروں میں جا کر اس کے تیارہ برداز بحری جہاز وکرانت اور اس کے سب سے بڑی جنگی جہازوں محسور رانہ اور رنجیت کو دونتا رہا اس تلاش میں کمانڈر نیازی کئی بار بمبئی کی بندرگاہ تک گیا یہاں تک کہ اس نے مسلسل تین دن آپ دوست کو بمبئی کی کاتھیا وار کے ساحل سے ذرا دور کمانڈر نیازی کو دشمن کے چار جنگی جہاز نظر آئے نیازی ان سے ٹکر لینے کے لئے بڑھا لیکن چاروں جہاز آپ دوست سے ٹکر لینے کی بجائے کھسک گئے ان میں سے ایک کو غازی نے زد میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ راستہ بدل کر انتہائی رکھتار سے نکل گیا حالانکہ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سمندر کی گہرائی آپ دوست کے لئے کافی نہیں تھی آپ دوست کے لئے اس گہرائی میں لڑنا اپنے آپ کو چار جہازوں کے حوالے کرنے والی بات تھی لیکن کمانڈر نیازی وہاں لڑنے کے لئے تیار ہو گیا تھا جنگ ختم ہوئی جا رہی تھی اور انڈیا نیوی سامنے نہیں آ رہی تھی آخر 22 ستمبر کے پچھلے پہر انڈیا نیوی کے چار فریگیٹ کارٹیا وار کے ساحل کے قریب گشت کرتے نظر آئے غازی نے انہیں دیکھ لیا اور اکیلے ہی ان سے مارکہ لڑنے کے لئے پوزیشن لینے لگی ایک فریگیٹ چکر کارٹ کر جب واپسی کے لئے گھوما تو کمانڈر نیازی نے اسے شست میں لے لیا اور تار پیڈ فائر کر دیئے جو ٹھیک نشانی پہ لگے اور انڈیا نیوی ایک آبدوز چکن جنگی جہاز سے محروم ہو گئی باقی تین فریگیٹ نے غازی کو گہرے میں لے لیا اور انڈیا ائر فورس کے تیاروں کو بھی بلا لیا فضا سے آبدوز سمندر کی گہرائی میں بھی نظر آ جاتی ہے اب کمانڈر نیازی دشمن کے تین آبدوز چکن جنگی جہاز اور لڑا کا بمبار تیاروں سے اکیلا لڑا تھا شام کا اندھیرہ پھیلنے لگا اور تقریبا ساڑھے آٹھ بجے غازی انڈیا نیوی اور ائر فورس کو جل دے کر نکل آئی بھارتیوں نے پہلے تو یہ اعلان کیا کہ پاک بحریہ نے انڈیا نیوی کا کوئی جہاز نہیں ڈبویا لیکن دنیا اندھی نہیں تھی غازی کے تباہ کیے ہوئے جہاز کے کپتان کا آخری بیتار برطی پیغام غیر ملکی بحری جہاز نے بھی سنا تھا چنانچہ دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جونگنے کے لیے بھارتیوں نے تفلانہ جھوٹ نشر کر دیا انہوں نے کہا پاک بحریہ کے مارکوں کی تفصیلی دستان پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے لیکن یہ سوال معارقوں کو پریشان کر رہا ہے کہ انڈین نیوی پاک بحریہ کے مقابلے میں کیوں نہیں آئی تھی زرہ انڈین نیوی کی قوت ملاحظہ فرمائیے تیارہ بردار بحری جہاز بہارت جنگے ساف کرنے والے بھارت سات پاکستان آٹھ تباہ کن جہاز اور فریگیٹ آپ دو شکن بھارت اکیس پاکستان ساتھ بڑے جنگی جہاز بھارت دو پاکستان ایک متفرق جنگی جہاز بھارت سولہ پاکستان کوئی نہیں فلیک ٹینکر بھارت ایک پاکستان ایک آپ دو بھارت کے پاس کوئی نہیں پاکستان ایک بھارت اپنی اس بے پناہ بحری قوت کی نمائش انیس سو چونسٹ سے کرتا پھر رہا تھا مارچ انیس سو چونسٹ میں انڈین نیوی نے بمبئی اور کوچین کے ساحلوں سے پرے پاکستان کو فرضی نشانہ بنا کر جنگی مشقعیں کی تھی اس کے بعد بھارت نے اپنی تمام بحری قوت کے نمائش تیارہ برداز جہاز وکراند کی قیادت میں خلیج فارس تک کی تھی جس کا مطلب صرف یہ تھا کہ پاکستان کے دوست ممالک اس بے پناہ قوت کو دیکھ سکیں اس نمائش کو بھارت نے خیر سگالی دورے کا نام دیا تھا اسی سال انڈین نیوی نے قلیج کچ کے قریب جنگی مشک کی تھی جس میں وکراند کی تیاروں نے بھی فائرنگ کی تھی اس مشک میں عبدوست شکن فرگیٹوں کو بھی اصلی فائرنگ سے مشک کرائی گئی تھی اس جنگی مشک کا انداز ساہ بتا رہا تھا کہ انڈین نیوی اس حقیقت کو چھپان نہیں سکتے تھے کہ رنکچ پر ان کا حملہ محض رنکچ کے تنازے کی کڑی نہیں تھی بلکہ انڈین آرمی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ رنکچ کا راہ حیدراباد مہور تک مہنچے اور پاکستان کو دو حصوں میں کار دے لیکن پاک فوج نے جس روشانہ انداز سے حملہ روکا وہ بھارت کی جنگ پسند حکمرانوں کے لیے غیر متوقع تھا رنکچ پر حملے کے دوران بھارت کا تیارہ بردار بکران رنکچ کے ساحل پر گشت کرتا دیکھا بھی گیا تھا رنکچ میں شکست کھا کر شاستری نے برملا کہہ دیا تھا ستمبر انیسو پینسٹ کی رات کلکتے میں ان مسکوں کے اختتامیہ کی تقریب منائی جا رہی تھی کہ انڈین نیوی کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ کو فوراں بمبئی پہنچنے کا حکم ملا کیونکہ آزاد کشمیر اور پاک فوج نے چھم پر دفاعی حملہ کر دیا تھا وکران کو چین کی بندرگاہ میں تھا اسے بھی فوراں بمبئی بھیج دیا گیا چھ ستمبر انیسو پینسٹ کو انڈین نیوی کے ہیڈ کورٹر کو صبح دس بچ کر پچیس منٹ پر ہائی کمانڈ سے یہ پیغام ملا پاکستان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے ادھر پاک بہریہ کے تمام جنگ جہاز صبح ساڑھے ساتھ بجے تک کراچی سے نکل کر کمانڈور انور کی قیادت میں کھلے سمندر میں چلے گئے اور فائر بندی تک سمندر میں رہے پاک بہریہ نے نہ صرف اپنے ساحل کا دفاع کیا بلکہ دوار کا جیسے اہم اڈے کو تباہ کیا اور غازی نے بھی کاری ضرب لگائی اس کے علاوہ کمانڈور انور نے سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے سمندری راستے کو اس طرح حفاظت میں رکھا کہ مرچنٹ نیوی پرائیویٹ کمپنیوں کے جہاز حسف معمول اس راستے پر چلتے بلکل ہی واضح نہیں کہ انڈین نیوی جس کے قوت پاک بحریہ سے دس گناہ زیادہ تھی اور اس کے پاس اسی تیاروں کا تیار بردار جہاز تھا محفوظ بندرگاہوں میں کیوں دکی رہی بھارت میں سرکاری جنگی ماہرین عوام اور حضب مخالف کو مطمئن کرنے کے لیے ابھی تک مختلف تعویلیں پیش کر رہے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان کو بری اور فضائی فوج سے فتح کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے انڈین نیوی کسی کام نہیں آسکتی تھی کیونکہ دریائے سندھ میں جنگی جہاز جا نہیں سکتے تھے لیکن جو کیونکہ نیوی بہت قیمتی تھی لیکن 29 ستمبر کو انڈین نیوی کے کمانڈر انچیف کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا کیوں صرف اس لیے کہ وہ اپنی اس قدر طاقتور نیوی کو جسے برطانوی نیوی نے بڑی جان فشانے سے دو مہینوں تک جنگی مشقیں ترائی تھی پاک بہریہ کے خلاف سمندر میں نہ اتار سکا تھا اور پاک بہریہ کے چند ایک جہازوں کو اپنے سمندر سے بے دخل نہ کر سکا تھا اب بھارتی حکمران خوض کچھ ہی کیوں نہ کہتے پھریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاک بہریہ کموڈور ایسیم انور سرے راہیں مراقبات ہو گئی تو میں نے ان سے صرف اتنی سی بات پوچھی کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس سے آپ نے اپنے سے دس کنا طاقت ور نیوی کو بندر گاہوں میں دب کے رہنے پر مجبور کر دیا تھا انور صاحب نے ذرا سوچ کر کہا میں سمندر میں تھا تو مجھے کہ میں صرف اپنے بچوں کے لئے نہیں بلکہ دس کروڑ پاکستانیوں کے لئے لڑ رہا ہوں یہ خیال آتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دس کروڑ بچے اور بچیاں ہیں اور اللہ کی ذات کے بعد ان کا محافظ میں ہوں اور میرے بحر غازی اس احساس نے ایسی قوت عطا کی کہ میں دشمن کی طاقت کو بھول گیا اس کے علاوہ کموڈور انور نے کہا مجھے قائد عظم کا ایک فرمان یاد تھا انہوں نے 23 جنوری 1948 کو پاک بحریا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا آپ کو اپنی بحریا قوت کی کمی کو غوصلے اور احسار سے پورا کرنا ہوگا محض جینا کوئی معنی نہیں رکھتا زندگی وہ ہے جو حمت و استقلال عظم اور احسار سے بھرپور ہو کموڈور انور نے کہا میں کھلے سمندروں میں اپنی محبوب قائدیازم کی روح کے سامنے جواب دے تھا مجھے اپنی قوت کی کمی کو جذبہ احسار سے پورا کرنا تھا چنانچہ میں نے کم سے کم قوت سے زیادہ سے زیادہ کام لیا میں اللہ کا سو بار شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے فہم و فراست عطا کی اور مجھے پاکستان کے دفاع قابل بنایا میں ہر لمحہ خدا سے ایک ہی التجا کرتا تھا کہ یا رب العزت میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کر بیٹھوں جس کے نتیجے میں میرے بحرے غازیوں کی جانے زائع ہو جائیں اللہ کا احسان ہے کہ میرا مشن کامیاب رہا اور میرا کوئی غازی زخمی نہیں ہوا ملتی رہے لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارس گروپ جوائن کریں شکریہ